نمشکار سواغت ہے آپ کا انڈیا نیوز ٹھونٹی آئیے بات کرتے ہیں اتر پردیش کی کچھ خاص کب ہوں کی اتر پردیش کے ایوڈیا میں محلہ اسپطال کو دیزٹل ایکسری ماشین ملی سی ایم ایس ڈاکٹر ایس کے شکلہ کے پیاس سے موبائل دیزٹل ایکسری ماشین اسپطال کو ملی ایوڈیا نگری میں کووڈ اسپطال بنے جلہ محلہ اسپطال میں کووڈ کے مریضوں کو بہتر علاج کے لیے سی ایم ایس ڈاکٹر ایس کے شکلہ کے پیاس سے موبائل دیزٹل ایکسری ماشین اسپطال کو ملی ہے اب کووڈ نائنٹین کے مریضوں کا ایکسری انہی کے بیٹ پر ہو جائے گا اس سے پہلے کورونا پیڑت مریضوں کو ایکسری کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا اس سے سنکرمان کا تو خطرہ رہتا ہی تھا سنکرمت مریض بھی بریشان ہوتا تھا وہیں سو بیٹ کی کووڈ اسپطال میں ابھی 20 بیٹ پر علاج کی سوویدہ شروع ہو پائی ہے لیکن جلد ہی 80 بیٹ پر علاج کی سوویدہ شروع ہو جائے گی کووڈ اسپطال میں تیزی کے ساتھ آکسیجن پائپ لائن بچانے کا کام چل رہا ہے جلا محلہ اسپطال کی سی ایم ایس ڈاکٹر ایس کے شکلہ کے مطابق ابھی تک اسپطال کے پاس ڈیزٹل ایکسری ماشین نہیں تھا جس کی وجہ سے مریض کے فیورے کے سنکرمنٹ کو جاننے کے لیے ایکسری کھرانے کے لیے دور بھیجنا پڑتا تھا لیکن اب موبائل ڈیزٹل ایکسری ماشین کے آج آنے سے کووڈ 19 کا ایکسری اس کے بیٹ پر ہو جائے گا اسپطال میں ایکسیجن پلانٹ لگانے کا بھی کام تیزی سے چل رہا ہے جو جلدی پورا ہو جائے گا اسپطال کی کووڈ ہسپٹل اور نئی بیلڈنگ میں بھی ایکسیجن کی کوئی سمجھ سے نہیں ہوگی اسلام میں اسپطال میں ایکسیجن کے ساتھ ریگولیٹر پریابت ماترہ میں ہے اور یہاں پر دوائی کا بھی سمجھت پربند کیا گیا ہے کووڈ اسپطال میں نو ڈاکٹروں کی تیناتی کی گئی اور پریابت اسلام کے ہمیں انیس سواستے کرمیوں کو بھی تینات کیا گیا حالانکہ اس سے پور جلہ محلہ اسپطال میں ایکسیجن کی کمی کی خبر کو پرمکتہ سے چلائے گیا تھا اس کے بعد جلہ پرشاستان اور سرکار چھیتی اور محلہ اسپطال میں سب ہی اوے وستاؤں کو ٹھیک کرتے ہوئے جلہ محلہ اسپطال کے اندر ساری ضرورت کی چیزیں پردان کی گئیں ایویدہ سموہ داتا بسم اللہ خان کی ریپورٹ محلہ اسپطال میں اس سمیں کووڈ کی بچاؤں کے لیے ساری شفظائیں اپلکت ہو چکی ہیں یہاں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں آگسیجن سیرینڈر بھی پریابت ماترہ میں ہیں اس کے علامہ ہمارے پاس دس کنسٹریٹر بھی ہیں اور ریگلیٹر بھی کی کوئی کمی نہیں ہے کوئی بھی ضرورت والا جو بھی سامان ہے دوائیاں پریات ماترہ میں ہیں اسٹاپ بھی سارے کمپلیٹ ہیں اور یہاں پر آکسیجن پلانٹ بھی لگایا جا رہا ہے جس کا کام شروع ہو چکا ہے اور آج ہمارے یہاں ڈیچرل ایکسرے پوٹے بوڈ ڈیچرل ایکسرے مسین بھی آگئی ہے جس کو انسٹال ہونے جا رہا ہے کسی بھی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے جس سے ساری شبزائیں پیشنٹوں کو دی جا سکتا ہے چیز ہوتی ہے کیونکہ کوبیٹ کے مریضوں میں فیفڑے میں ہی انفیکشن جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے ہی اس کے اکارڈنگ اس کا منیجمنٹ کیا جاتا ہے جو بیٹ ٹو بیٹ جا کر کے ایکسرے کیا جائے گا اور ایکسرے سے مریضوں کے فیفڑے کا ایکسرے ہوگا جس سے اس کی پتا چلے گی اس کے اکارڈنگ منیجمنٹ